پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا مگر لا الہ الا اللہ کو ہی مزاق بنا لیا گیا میں صرف توحید ہی کی شہادتین ہی کی بات نہیں کر رہی اشہدو ہے لا الہ الا اللہ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح ہر چوک چراہے پہ ایک نہیں بلکہ بیسیوں مقبریں مزاریں سرکاریں درباریں ہیں اس کے ساتھ وہ جو اور بنیادیں ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا حتیٰ کہ آپ صرف اسی چلیں روزے کو دیکھ لیں رمضان کا مہینہ ہے ہوتیلز کھلے ہیں سر عام عوامی جگہوں پہ ایسے کھانا پینا لگا ہے کوئی روزے کا خیال احترام رمضان نام و نشان بھی نہیں ہے کوئی شہری انتظامیہ پولیس کا عملہ حکومتی طبقہ کوئی روکنے ٹوکنے والا پوچھنے والا بھی نہیں ہے بلکہ وردی والوں کے ہاتھ بھی اس میں بھرے نظر آتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ اسے پرسنل چوائس ذاتی آزادی کا نام دیا گیا ہے یاد رکھیں کہ انسان کو آزادی اس وقت تک ہے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا جب کلمہ پڑھ لیا اسلام کے نام کو کیش تو کر رہے سارے بینیفٹس لے رہے اب رولز اینڈ ریگولیشنز لاغو ہوں گے اب قانون کی پامالی کریں گے تو سزا ملے گی روزہ اسلامی قانون ہے بنیادی پلر ہے رکن اسلام ہے سرعام کھانا پینا عوامی جگہوں پر کوئی حرمت رمضان حرمت سیام نہ ہو یہ فساد فی الارض ہے یہ امن آمہ کو چیز متاثر کرتی ہے اور اس کے لئے بھاقاعدہ قرآنی سزائیں ہیں آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 دیکھئے گا سخت سے سخت سزائیں بتائی گئی ہیں کہ امن آمہ کے لئے اسلامی شائر کے احترام اور پابندی کے لئے کسی حد تک بھی سزائے موت تک بھی اور نشان عبرت و زلت بنانے تک سزا دی جا سکتی ہے اسی طرح سورہ توبہ آیت 12 میں جو دین میں تان کرے اسلامی احکامات کو حکیر سمجھے شائر اسلام کا مزاق اڑائے نماز روزے اور دیگر احکامات کو ذاتی پسند ناپسند سے جوڑے اسے بھی بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے اور نشان عبرت و زلت بنایا جائے اور دنیا بھر کے مسلم ممالک میں یہی قانون ہے کئی عرب ممالک میں رمضان کے دن کے حقات میں کھلم کھلا کھانے پیونے پر پابندی ہے اور بڑی سے بڑی سزا ہوتی ہے مگر یہاں جنگل کا قانون ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہے بی بی سی اور دیگر سائٹس باقاعدہ عوامی رائے اور تجزیے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا پانی پیئیں گے آپ لوگوں کے سامنے یہ کر کے دکھائیں گے اور اسی طرح باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ بحث چلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے اگر کوئی کھاتا پیتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا مجبور ہے یا معذور ہے یا جیسے اسلام میں جس کیلئے رخصت ہے اس کا کیا حکم ہے تو یاد رکھیں کہ بلا عذر کھانے پینے والا وہ تو شاعر اسلام کا مزاک اڑانے والا ہے صرف گناہگار ہی نہیں فاسی کو فاجر ہے تائب نہ ہو تو اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور عذر کے ساتھ کھانے پینے والا جیسے مریض ہے مسافر ہے جس کو رخصت ہے اس کا کھانا پینا تو جائز ہے مگر وہ اس کا ناجائز فائدہ پھر بھی نہیں اٹھا سکتا کہ سب کے سامنے عوامی جگہوں پر پبلک لکھائے پیئے کہ غلط فہمی بدگمانی اور دوسروں کے لئے بھی روزہ چھوڑنے کی کھانے پینے کی دعوت کی بات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف ملنے آنے والی زوجہ کو گھر تک آگے چھوڑنے جاتے ہیں کچھ اصحاب کے نظر پڑتی ہے روک کے صفائی دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ میری یہ زوجہ ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اس کی بلا کیا ضرورت ہے فرمایا شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے کوئی غلط فہمی بھی تو پیدا ہو سکتی ہے تو جو سرحام کھانا پینے کسی کو نہیں معلوم کہ کوئی بیمار ہے یا میڈیکل ایشو ہے یا مسافر ہے کھانا پینے علاو ہے مگر احترام رمضان احترام سیام پھر بھی قائم ہے باقی ہے حکومتی سطح پر تو فیلئر ہے ہی ہے عوام بھی کوئی پاس نہیں ہو رہی جتنے مفتنے مفتی نظر آئیں گے کوئی روزے دار کو نیکو کار کہ اس کے سامنے کھایا جائے تو اس کی ہر ہر ہڈی ہر ہر جوڑ ہر ہر رگ تسبیح کرتی ہے اس کا روزے دار کو بھی پتا نہیں ہوتا مگر سرکار مدینہ کو پتا ہوتا ہے یہ حوالے سے جو روایات مشہور ہیں میں آپ کو سنا دیتی ہوں امی امارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کو کھانا پیش کیا آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ روزے سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے سامنے جب کھانا کھایا جائے اور وہ سبر کرے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس کی کوئی مطابعت بھی نہیں ملتی اس میں ایک راویہ ہے لیلہ مولا ام امارہ وہ لین الحدیث مشہور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کی بچی ہوئی روزی جنت میں ہے تم کو معلوم ہے اے بلال روزے دار کی ہڈیاں تسبیح بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے سامنے کھانا کھایا جائے شیخ البانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے روزہ فرض ہے جو اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے اس کے لئے بے حساب عجر ہے اس کا عجر اللہ پر ہے جتنا چاہے دے مختلف فضائل گھڑنے سے اس کی فضیلت کوئی بڑھ نہیں جاتی بلکہ کہنے والے اپنا نام عامال سیاہ کرتے ہیں اہاں جو خواتین ہیں اور گھروں میں اپنے مخصوص ایام میں کھا پی رہی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی یہ عوامی جگہوں والی بات ہے اس طرح کھلے عوامی مقامات پر علل اعلان کھانا پینا یہ بد گمانی کو غلط فہمی کو اور اسی طرح حرمت کو پامال کرتا ہے جس کا بیرحال صدباب ہونا چاہیے اور حسب استطاعت